ایک بابا جی اپنے چند شگیدوں کو اپنے ساتھ لیے ساتھ ہی بہتی ہوئی ندی میں نہانے کے لیے چلے گئے صبح صبح کا وقت تھا جب ندی کنارے پہنچے تو وہاں جا کر بیٹھ گئے شگید ان کے اس عمل کو دیکھ کے اس کی پیروی کرتے ہوئے اسی عمل کو دورایا اور وہ بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئے کچھ وقت گزر جانے کے بعد انہوں نے اس چیز کا امزازہ نگایا کہ کافی وقت ہو چکا ہے لیکن ابھی تک بابا جی ندی میں نہیں اترے یہی سلسلہ صبح سے لے کر شام تک چلا کوئی بھی حمد نہیں کر رہا تھا کہ بابا سے ہم کلام ہو کر اس وجہ کا رات پوچھا جائے آخر اس کے پیچھے مقصد گیا ہے تو ایک شگید کے صبر کا پیمانہ لبریس ہوا وہ اس نے بابا جی سے پوچھا بابا جی ہم صبح سے لے کر شام تک یہاں بیٹھے ہونا ہے لیکن ابھی تک ہم اس ندی میں نہیں اترے ہم کب نہائیں گے تو اس پہ بابا جی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا جب یہ ندی خوشک ہو جائے گا جب اس کا بہاؤ ختم ہو جائے گا تب ہم اس کو کریں گے اس پہ جتنے میں ان کی شگید تھے بڑی ہی حرامگی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں بابا جی یہ تو بڑی ناممکن سی بات ہے یہ تو بڑی عجیب سی بات آپ نے کہی ہے کیونکہ اس کا بہاؤ رکھنا بڑا ناممکن سا ہے تو اس پہ بابا جی بڑی ہی خوبصورت اطفال کہتے ہیں کہ یہی آج کا سبق ہے زندگی بھی اس بہتی ہوئی ندیی طرح ہے اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ اس طرح بہتے ہوئے تمہیں آگے بڑھ جانا ہے یا ڈر کر ہار کر اور سمٹ کر اس کے خوشک ہونے کا انتظار کرنا ہے کہ کبھی یہ خوشک ہو اور کب میں اس میں ہو چاہے تمہاری زندگی میں جتنا ہی برا وقت کی گنا ہو یا تمہاری زندگی میں کتنی ہی بڑی آدمائش کی گنا آ جائے کبھی بھی اپنی ہمت نہ ہاتھ نہ کبھی بھی اپنے آپ کو چھوٹا برمیسوس نہ کرواتا کیونکہ وقت جتنا بھی برا ہو بدلتا ضرور ہے برا وقت صرف آپ کی زندگی میں نہیں ہے برا وقت ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے بس آپ میں اور اس میں صرف اتنا سا فرق ہے کہ وہ اس برے وقت میں بھی اچھی چیزوں کو دیکھ رہا ہوں گا بلکل اسی طرح جس طرح کوئی رات کے اندھیرے میں چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھ رہا ہوں اب یہ سب کچھ تم پہ ہے کہ تم اندھیری کی طرف دیکھتے ہو یا چمکتے ہوئے ستاروں کی طرف ہماری زندگی میں آنے مارے سکھ اور دکھ اس ندھی میں بہتی ہوئی لہنوں کی طرح ہیں جو کبھی بنتی ہیں تو کبھی مٹتی ہیں لیکن تم اس ندھی میں بنتی ہوئی اور مٹتی ہوئی لہرے نہیں ہو بلکہ اس ندھی میں بہتا ہوا پانی ہو جس کے سامنے چاہے جتنی بڑی رکاوٹ کیوں نہ آجائے چاہے اس کے سامنے پتھر آجائیں یا اس کے سامنے بند بنا دیئے جائیں وہ اپنا رستہ تبدیل کر دیتا ہے لیکن کبھی خود کو روکتا نہیں بلکل اسی طرح تمہاری بھی زندگی چل رہی ہے اب یہ تم پہ ہے کہ تم نے اپنا رستہ کس طرف نکالنا ہے اور کیسے نکالنا ہے کیا تم نے خود کو روک کے رکھنا ہے یا تم نے اس ندھی کے بہتے ہوئے پانی کی طرح آگے بڑھتے جانا ہے سوچ تمہاری ہے برے وقت سے جتنا دبراؤگے برا وقت اتنا تم کو دڑائے گا کیونکہ وقت چاہے جتنا برا ہو یا جتنا ہی بڑے اور لمبے عرصے کے لیے ہو آخر اس کو ختم مل ہے کیونکہ برے وقت کا بھی برا وقت آتا ہے بیسٹو پہنے